موسیقی عزیز دوستوں اسلام علیکم تحقیق و جستجور کی قسط نمبر تین تس لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس نظام شمسی کا چھتا سیارہ زہل ہے سورج سے تقریباً ایک ارب بیالیس کروڑ کلومیٹر کی دوری پر سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر کے قطر والا یہ سیارہ اپنے محور کے گرد دس گھنٹے اور انتالیس منٹ میں گھومتا ہے جبکہ چھتر زمینی سالوں میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے یعنی زمین کے چھتر سال زہل کے ایک سال کے برابر ہوتے ہیں نو سے زیادہ چاندوں کی زہل کے گرد گردش اسے خوبصورت بناتی ہے اس کے علاوہ برف سے ٹھکے اس سیارے کے ارد گرد ایک گول اور عجیب و غریب حالہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے یہ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے اس کے گرد پائے جانے والے رنگین دائر خدا کے قدرت کا عجیب کمال ہے سولہ سو دس عیسوی میں دلیلیوں نے اپنی دور بین کے ذریعے ان دائروں کو دریافت کیا مگر وہ سمجھتا تھا کہ یہ دائرے زہل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دلیلیوں کے خیال میں یہ رنگین دائرے زہل کے دستے ہیں سولہ سو پچپن عیسوی میں ہولینڈ کے ماہرے فلکیات کے سن ہو جنس نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ دائرے یا رنگز زہل سے الہدہ ہیں اور فضائی سائیوں کی وجہ سے وجود پائے ہوئے ہیں یہ دائرے جیسے جیسے ترقیب پاتے گئے ویسے ویسے ان کو نام دے دیئے گئے جو اے بی سی بی ای ای ایف اور جی ہیں ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ باریک دائرے زہل کے گرد موجود ہیں جو دور سے ایک ہی دائرہ نظر آتے ہیں یہ دائرے یا رنگز زہل کے مرکز سے ایک لاکھ چھتیس ہزار دو سو کلومیٹر یا چوراسی ہزار چھ سو پچاس میل کے فاصلے تک پھیلے ہوئے ہیں مگر کچھ حصوں میں ان کی مٹائی صرف پانچ میٹر یا سولہ اشاریہ چار فیٹ رہ جاتی ہے زمین سے زہل کی رنگت زردی مائل نظر آتی ہے رات کو کافی چمکدار نظر آتا ہے اور اس کے اے اور بی دائرے بھی آسانی سے نظر آتے ہیں بعض اوقات دی اور ای بھی دیکھے جا سکتے ہیں دوربین اس کا بہترین منظر دکھاتی ہے اس کی ہیز میں گیسی غبارے زرد پٹیاں اور علاقے اس کی شان کو دوبالہ کرتے ہیں ستمبر انیس سو اناسی میں پائنئر الیون ستمبر انیس سو ستتر میں وائجر ون اگست انیس سو ستتر میں وائجر ٹو نامی خلائی کھوجی جو کہ تمام تر تحقیقی آلات سے لیس تھے امریکی خلائی ادارے ناسا نے خلا میں بھیجی ان تینوں خلائی جہازوں نے زہل کے متعلق بہت سی معلومات زمین پر ارسال کی زہل کی فضا میں ہائیڈروجن کی زیادہ مقدار شامل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی کسافت زمین کی کسافت کا ایک بٹا آٹھ حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ زہل کا فضائی پریشر زہل کے زیرین علاقوں کی طرف حرکت کرتا ہے اور یہ بڑی تیزی سے حرکت کرتا ہے اور وہاں موجود ہائیڈروجن گیس کو مائی ہائیڈروجن میں تبدیل کر دیتا ہے جبکہ زہل کے مرکزی حصوں میں مائی ہائیڈروجن تھاتی ہائیڈروجن میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے الیکٹریکل کنڈکٹر کہا جاتا ہے تھاتی ہائیڈروجن میں موجود برکی رو سیارے کے مقناتی سی میدان پیدا کرتی ہے زہل کے مرکزی حصے میں بھاری اناسر کی وجہ سے ایک چھوٹی سی چٹانی تین یا کور بنی ہوئی ہے جس کا درجہ حرارت تقریبا پندرہ ہزار ڈگری سینٹی گریڈ یا ستائیس ہزار ڈگری فارن ہائٹ کے قریب ہے زہل جتنی حرارت سورج سے وصول کرتا ہے اتنی کی اتنی روزانہ تین مرتبہ خلا میں مناقش کر دیتا ہے زہل کی فضاء میں ہائیڈروجن اٹھاسے فیصد ہیڈیم گیارہ فیصد اور باقی تھوڑی سی مقدار میتھین ایتھین ایتھلین اور فاسفین کی شامل ہے زہل کا مغناطیسی میدان مشتری کی نسبت کمزور ہے زہل کے چاندوں کی تعداد پیس ہے ان کے قطر بیس سے آنچ ہزار ایک سو پچاس کلومیٹر یا بارہ سے بتیس سو میل تک معلوم کیے گئے ہیں ہلکی برفیلی اشیاء سے بنے ہوئے یہ تمام چاند سورج سے اتنے دور ہیں اس سورج کی گرمی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی اور جمع ہوئی جیسے مستقل جمعی رہتی ہیں پانچ بڑے چاند جو اندرونی حصہ میں واقع ہیں ان کے نام مائمس انکیلیڈس ٹیتھس ڈیان اور ریا ہیں یہ شکل میں گول اور آبی برف سے بنے ہوئے ہیں ان کی سطح میں گڑھے بھی موجود ہیں زہل کے دوسرے چاندوں میں ٹروجن ہائپیرین لیپیٹس فوبے ٹائٹون وغیرہ شامل ہیں فوبے نمی چاند کے متعلق سائنستانوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی آوارہ حجر شہابی تھا جسے زہل کی کشش سقل نے گرفتار کر کے اپنے گرد چکر لگانے پر مجبور کر کے اپنا چاند بنا لیا خدا کے قدرت ہے کہ انسانی زندگی سیاری یہ تمام سیارے اپنی بناوٹ اور سٹرکچر کے لحاظ سے ویسے ہی ہیں جیسے زمین ہے اس کا مطلب ہے کہ زمین کی طرح ہی ہر جگہ چکانے گھڑے اور کھائیاں موجود ہیں زمین کی طرح ہی وہاں پر چاند بھی موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ زمین کا ایک چاند ہے اور وہاں پر ایک سے زیادہ چاند پائے جاتے ہیں یہ بھی بہت قابل غور بات ہے کہ زمین کو صرف ایک چاند سے نوازا گیا جبکہ دوسرے سیاروں پر ایک سے زیادہ چاند پائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ زمین پر موجود اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات یعنی انسان کے لیے دنوں ہفتوں مہینوں سالوں کا حساب رکھنا بھی لازمی تھا اس لیے قدرت نے پہلے ہی سے انسان کے لیے زمانوں کے حساب کا بندوبست بھی کر دیا ایک سے زیادہ چاند شاید اسی طریق میں مماثلت نہ رکھتے ہوں یہ بھی قدرت کی پہچان کی نشانیوں میں سے ایک ہے زہن کے بعد جو نس واقع ہے جو دو عرب چھاسی کروڑ یا دو اشاریہ ستاسی بلین کلومیٹر یا ایک اشاریہ سات آٹھ بلین میل کے فاصلے سے سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے انچاس ہزار کلومیٹر کے خطر والا یہ سیارہ نو کے بعد بائیس سفر ٹن وزن کے ساتھ چورانوے زمینی سالوں میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے یعنی جورنیس کا ایک سال ہمارے چورانوے سالوں کے برابر ہوتا ہے یہ اپنے محور پر سترہ گھنٹے پندرہ منٹ میں گھومتا ہے یعنی اس کا ایک دن تقریباً سوہ سترہ گھنٹے کا ہوتا ہے اس کی کمیت زمین کے مقابلے میں چودہ اشاریہ پانچ گناہ زائد ہے اس کے رنگت سبزی مائل نیلی ہے اس سیارے کو سترہ سو اکیاسی ایسوی میں اتفاقیہ طور پر ویلیم ہرشل برطانوی ماہر فلکیات نے دریافت کیا اس کا قطب 51,120 کلومیٹر یا 31,771 میل ہے اور ہجم زمین سے سٹھ سٹھ گناہ زائد ہے یہ سیارہ اپنے مدار کے جھکاؤ کی وجہ سے اپنے نصف سال یعنی زمین کے بیالی سال تک اپنا ایک قطب سورج کے سامنے رکھتا ہے اس طرح اس حصہ پر بیالی زمینی سال تک دن رہتا ہے یہی حصہ بیالی زمینی سالوں تک اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے دوسرے الفاظ میں یورنیس کے ایک قطب پر بیالی زمینی سال تک مسلسل دن اور دوسرے قطب پر بیالی زمینی سال تک مسلسل رات رہتی ہے اس طرح باری باری دونوں قطب اپنے دن اور رات کی لمبائی کی یکسانیت میں مبتلا رہتے ہیں یورنیس کی محوری گردش زمین کی مخالف یعنی کلاک وائز یا ریٹرو گریڈ ہے یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کی بڑی مقدار اور میتھین گیس کی معمولی سی مقدار پر مشتمل سیارہ ہے اس کے سترہ چاند اب تک دریافت ہو چکے ہیں جن میں سے ساتھ دور دین کے ذریعے اور دس وائیر ٹو نے دریافت کی اوبران اور ٹائٹینیا سترہ سو ستاسی ایسوی میں ہرشل نے دریافت کی امریل اور ایرل نامی دو چاند اٹھارہ سو اکی آون ایسوی میں برطانوی ماہر فلکیات ویلیم لیسل نے دریافت کیے میرانڈا نامی چاند امریکی ماہر فلکیات جیرارڈ پیٹر کوپر نے انیس سو اٹالیس میں دریافت کیا عزیز دوستو تحقیق و جستجور کی قسط نمبر تینکسی یہاں پر ختم ہوئی اگلی اقصاد لے کر بندہ جلد ہی انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوگا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ